نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نسی پی سی آر کے چیئرمن پریان کانونگا نے بینگلور مدرسہ دارول علم سیدیہ کو وزیٹ کیا اور ٹویٹر کے ذریعے ٹویٹ کر لکھا اس مدرسے کے بچے تالیبان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں نسی پی سی آر کے چیئرمن کا اگر آپ شوشل میڈیا آکانٹ چیک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیئرمن موڈی اور رسس کے بڑے بھکت ہے اور جانبوچ کر مدرسے کے خلاف تالیبان کا لفظ استعمال کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کیے ہیں چیئرمن پریان کانونگا کی اس حرکت کے خلاف بینگلور مدرسہ دارول علم سیدیہ و یتیم خانے کے سیکریٹری جناب اشرف خان نے ڈی جی اہلی پولیس ٹیشن میں چیئرمن کے خلاف نفرت اگلنے کے آروپ میں کیوز بک کیا ہے اور اس معاملے پر بینگلور شوشل اکٹیوز جناب علم پاشا صاحب نے میڈیا کے ذریعے بات کر کہا اس طرح اچانک انسی بی سی آر کے چیئرمن کا مدرسے کو وزیٹ کرنا غیر خانونی ہے مدرسے کے یتیم بچوں کے لیے تالیبان کا لفظ استعمال کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا علم پاشا نے اس واقعے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کچھ میڈیا چینلز نے بھی اس معاملے کو غلط انداز میں پیش کیا ہے میڈیا چینلز کو بھی چاہیے وہ اپنی حرکت پر معافی مانگیں علم پاشا نے اور مزید کیا کہا ہے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں مدرسہ دارول علوم سے جو کمپلین دیا گیا وہ کمپلین کے اوپر تین سو سولہ بٹے دو ہزار تینس نمبر پہ کل افیر درج ہوا ہے جو لوگ جو وہ ان سی پی سی والے جو آئے تھے یہ لوگوں کو اکیوز مانے ہوئے اکیوز بنا کے افیر بنا ہے وہ افیر کے حد تک کتنا یہ چلے گا خانون میں لیگالیٹی کیا ہے یہ الگ بات ہے مگر جب یہ آتے ہیں یہ لوگ تو انہوں اسٹیٹ کو پرمیشن لینا ہے اسٹیٹ کو پولیس کو بولنا ہے اور اسٹیٹ کا جو کمیشن کا چیر میں نے ان کو بولنا ہے یہ صبح تمام انہوں بھی جیسا ان کو سنٹرل کا خانون تھا ایسا آئے جو ڈیریکشن تھا ڈیریکشن کے اوپر کام کیے تو اسی انداز پہ کل افیر نمبر یہ نمبر سے ان کے خلاف کمپلینٹ ریشٹر ہوا ہے یہ مدرسے جو سعیدیا مدرسے جو ہے ان کے نام سے کمپلینٹ دیا گیا تھا پہلے یہ کمپلینٹ ہو چکا ہے کہ ان کے داماد اور بیٹوں کے نام سے کمپلینٹ چل رہا ہے وہاں پہ بہت دنوں سے چل رہا ہے پھوٹ ہے وہ نرشپ کلیم کر رہے ہیں وہی بول رہا ہوں یہ دیکھنے کے لیے پولیس حکومت نہیں یہ دیکھنے کے لیے اپنا مسلمان کی کمیٹی چاہیے کہ میں مدرسہ کی کیسا چاہیے مدرسے کی دیکھ بھالی کون کریں گے کیا ہاں پہ انفارم کریں گے کہ ہاں پہ خانون سے لیا جائے گا کون سے بچوں کو لانکے دیکھنا واغ بوٹ آف کرنا تکا ہوم ڈپارٹمنٹ آف کرنا تکا اور میناریٹی ڈپارٹمنٹ ان کا کام نہیں ہے یہ علمائوں کا کام ہے مسلمانوں کا کام ہے وہ کام ہے پورے لوگ جم کے کام کرنا یہی میرا پرپس ہے آج کی پریس میٹ کا مر یہ جو خانون جو ہے خانون انلنگ کر کے آئے تھے کسی کا پرمیشن انہوں نہیں لیے تو تین سو سولہ نمبر سے یہ سی ایم ایم لیونت یہ سی ایم ایم کورٹ میں انہوں یہ فی آر درس کیا ہے ڈی جے اہلی پولیس تھانوں کا انسپیکٹر سے ان کے خلاف ہوا ہے ڈلی والوں کے یہ کہاں چھیڑا جا رہا ہے خانون انہوں آئے خانون آنے میں اللیگل مدرسہ چلا کیا ہمنا جروری نہیں ان کے فیملی میں ڈسپیٹ ہے کیا وہ صحیح ہے اور یہ جب اسٹیٹ کا کمیشن ہے اسٹیٹ کا کمیشن سی ڈی بلی سی کا مطلب چائل ویل فیر کمیٹی ہے یہاں وہ کمیٹی کے سامنے ہر چیز جائے گا یہاں جب سنٹرل کا کچھ نہیں ہے یہ کمیٹی لوگ چلائیں گے یہ فیار لگے گا کیا چیف سیکریٹری کو لیٹر دیا کون دیا گیا تھا ہمارا چیئرمن چیف سیکریٹری کو کم دیا اس کے اوپر کیا آکشن لیا جائے گا کیا پتا ہے ہمیر شریعہ کو کیا پتا ہے یہ کمیٹی والوں کو اس کی دیکھ بالی کون کرنا ہے جو مسلمان کا نام لیتے ہیں جب ہید میں کھڑکے ہید کے سامنے بیٹھتے ہیں ہمیں منتری ہیں ہمیں ہنرابل چیف منسٹر ہیں ہمیں یہ ہیں ان کا کام ہے کہ چیف سیکریٹری سرکار کو کیا لیٹر دیا اس کو کیا کرنا ہے کہاں غلطی کرنا ہے یہ حکومت کا کام ہے حکومت کو بولنے والے کون ہیں کون سا منتری ہے کون سا ایمیل یہ ہے کون سا سرکار ہے کون سا آدمی کون سا یہ عالم کون سا علمہ ان کو بول کے ذمہ داری لے کے ان کے پاس سرکار میں بٹھانے مسلمانوں کو جیسا یہ ایک میرے شریعہ عید کل کے دن چودہ تاریخ کو ہے تو پورا آدمی ایک لاکھ کروڑ چالیس لاکھ عدمی عید کی تقبیر پڑتا ہے ایسائی ووٹ کرانے جب ہمیں کھڑتے ہیں یہ کروڑ چالیس لاکھ مسلمانوں کے لیے بھی ان کا ووٹ جب لیتے ہیں یہ تمام چیز کا حق ہوتا ہے ہمیں کہ پورے مسلمانوں کو ہمارے اداروں میں خانون سے پڑھنے چلانے خانون سے چلانے جس جگہ پہ منتری یمیلیے گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں سے اس کی حفاظت کریں اور یہاں پہ دیکھیں ہر آدمی جو چاہتا ہے وہ مدرسے کے نام سے مدرسہ نہ بنائیں اور ابھی سمجھو دو ہزار پانچ ہزار مدرسے ہوں گے پچیس ہزار مدرسے بنائیں پچاس ہزار مدرسے بنائیں مدرسے کا نام کیا علم خانہ ہے تو اس کو ریجسٹر کیا گیا ہے کیا اس کو کیا کرنا ہے یہاں پہ لا وارس نہیں جو نام تالیبان کے نام سے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں مسلمان میں اس کا نام خراب نہیں ہے اسلام کے لیے اس کا نام خراب نہیں ہے تالیبان کے نام سے خراب نہیں ہے انٹرپریٹیشن کے تحت انہوں جو سوچ کے بولنا ہے اتنے بڑے حودے میں رہو کے انہیں بولا تو اس کا یک دم کلاریفیکیشن ڈیکنہرال والا دینا ہے ہر چینل والا دینا ہے ہر چینل والے کی ڈوٹی ہے نہیں تو حبلی میں جا کے اپنا سر حبلی کے مٹھی میں اپنا سر مسلمانوں کے اور ہندو بھائیوں کے سامنے سر جھکا کے بہر کھڑنا ہے سر مٹھی میں جھکانا ہے یہ تمام لوگ جو لوگ تالیبان کے نام سے یہاں بولتے ہیں وہاں بھیچارے کے نام سے یہ ایک آدمی چاروں کا خون کیا گندے کی گندے جانور سے برا کام کیا اسے بولا جو کام غلط کیا اس کو سزا دو جو صرف غلط کیا اس کو ہمیں مل کے پھانسی دے یہاں کیا چل رہا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے کس کے ذہن میں کیا ہے یہ تو جب میرا آتا ہے میرے پاس سبجیکٹ میں لیتا ہوں ہم کے لیے سوسائٹی کے لیے میں لیتا ہوں مجھے دیکھتا ہے ان کے گھر میں مدرسے کے دو سپلٹ ہے یہ کے فیار یہ رحیم صاحب کے نام سے ان کے داماد اور بچوں کے نام سے ہوا ہے ہائی کیا نہیں ہے کون دیکھ رہا ہے کیا ہے کرناٹک میں دیکھ پھر کرناٹک میں یہ میلے کی ضروری کیا ہے یعنی مسلمان کی کرناٹک میں مسلمان منطری کی ضرورت کیا ہے کرناٹک میں چیف منسٹر آگے عید کے ساتھ نماز میں بیٹنے کی ضرورت کیا ہے کسی کے پاس کچھ حساب نہیں ہے کسی کے پاس کوئی خانون کی دیکھ بات اب جو آپ کو cwc جو بولا چیئرمن بولا یہ فیک نہیں ہے یہ صحیح ہے جو بات کیا وہ ٹراریزم کیا وہ بات غلط کیا اور وہ ٹراریزم وہ نے خود چیئرمن کیا ادروائز انہیں صحیح ہوگا صحیح چیف سیکریٹری کو پاس لیٹر دیئے ہیں وہ لیٹر میں یہ خانون پورا لکھا ہے یہ خانون میں اسٹریٹ کے اتاریٹی دیکھا جائے گا ہے اسٹریٹ کے سامنے پورے بچوں کو بولا کہ حاضر کرو وہ بھی قانون ہے سیکشن سیونٹی فائی میں اور سیونٹی فائی فارٹی ٹو میں بچوں کو لے کے جائے گا سرکاری جگہ رکھو سرکاری جگہ کیوں رکھیں جب مسلمان بچہ ہے اور دوسرا بھی ہے تو مسلمان کے ذمہ داری ہے کہاں سے لوگوں کو پیسہ آتا ہے کیوں لیتے ہیں پیسے کیا کام کرتے ہیں کون بولا جب بچے کو کدھر سے بھی کھیس کے آگے پڑھانے کے لئے کون بولا کوسا ماں باپ بولا ہر ماں باپ کو ہر گھر میں میرے پاس آپ کے گھر میں تکلیف تو ہے تو یہ کیا صحیح کریشن ہے کیا صحیح تعلیم دیا جاتا ہے اس کے بارے میں کرناٹک کے مسلمان کرناٹک کے 140 لاکھ مسلمانوں کو بچہ نہیں پا رہا ہے یہ عالم پاشا بچانے کی کوئی ایک لفظ نہیں ہے عالم پاشا کے پاس لوگ مسلمان دباؤں میں لائے آئے ہیں کریمنل بنایا جارہا ہے خانون ان کے اوپر ڈالنا جارہا ہے اس کو دیکھ بھالی کرنا ہمارے خوبلی جیسے مسلمانوں کی اوپر کرناٹک ہر ڈسٹرک سے بھی لوگ جمنا ہے جم کے یہ کریں گے تو 140 لاکھ یعنی جتے بھی مسلمان ہیں انہوں حفاظت میں رہیں گے آج سلفش ہے ہر چیز میں الیکشن ہو رہا ہے سلفش کر رہے ہیں ایسے ادارے چل رہے ہیں سلفش ہو رہا ہے جو مسلمان کا بچہ نہیں پڑ رہا ہے بھوکا ہے یہ بھی سلفش ہے ہر چیز چند لوگ سیاستی لوگ سیاستی منتری لوگ کرناٹک علماء لوگ اور علماء لوگ یہ تمام کمیوں جو ہو رہی ہیں علماء لوگ جمع نہیں علماء لوگ کو یہ کوئی جمع نہیں خوبلی میں کیا چل رہا ہے منگلور میں کیا چل رہا ہے کاول بیشندرہ میں کیا چل رہا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے تو یہ چیز کو تھرن چیف سیکریٹری کے پاس کیا لیٹر دیا ہے آپ cwc چیئرمن کیا کام کریں گے یہ حکومت کے جتے منتری ہیں یہ میلے لوگ ہیں یہ سب تمام جمع کے اس کا حل جو غلط ہوا ہے تو صحیح کرنا ہے ان کے اوپر پینالٹی ڈالنا ہے صحیح کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا رہا تو اپنا کام چھوڑنا ہے اپنا حوضہ چھوڑنا ہے ہمیں مسلمان کا میلے نہیں ہمیں مسلمان کا منتری نہیں ہمیں مسلمان کے لیے cm نہیں بن سکتا بولنا ہے علماء لوگ پورے ڈسٹرک سے علماء لوگ یک ہو کے چون کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی امیرے شریعہ ہو امیرے ڈسٹرکٹ ہو امیرے تعلق ہو سب جم کے مسلمان کے لیے کام کرنا ہے خوبلی کے مسلمانوں کے لیے علم پاشا کے طرح سے سلام ہے دعا ہے یہ کاول بھرسندرہ نہیں ٹینری روڈ نہیں ہر جگہ پہ بینگلور میں بھی یہی چاہتا ہوں مل کے جانا اور دوسری بات جو آدمی کھڑ کے جو ہر چینل والا بلا کے دس لاکھ ویو بناتا ہے پندرہ لاکھ جیسا شافی شادی کا چلا پندرہ لاکھ ویو چلا آج بھی دو لاکھ تین لاکھ ویو چلا رہا ہے تو ہندو لوگوں کو مسلمان کے دشمن بنانے کے لیے مسلمان کے خلاف بنانے کے لیے پانچ پانچ لاکھ دس دس لاکھ ویو چلا جارا ہے پانچ ہزار روپے دیکھیں اپنی کار بیج کے جو چل رہا ہے مسلمان کو ختم کرنے کے لیے ساجس کیا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے میری اپیل ہے ہماری کام بھی ہے مسلمان بچنا ہے مسلمان خانون سے کام کرنا ہے مسلمان کو علم چاہیے مسلمان کے علماء کے ڈوٹی ہے علماء نہیں ہے علماء بننا چاہیے یہ کھونا چاہیے مسلمانوں کو یہ لوگ صدارت لینا ہے مسلمان کا سی ایم مسلمان کا یہ میں لے کر کے ہمیں کون بھی آنے دو ہم بول سکتے ہیں بولنے کی ترکیب ہمیں رکھنا ہے اور حکومت سے سہی راستے میں ہمیں جانے ان کی مدد ان کی گائیڈنس لیگل میں لینا ہے ابھی تک لیگل نہیں ہوگا ہے لیگل میں بولنے کے لئے ہمارا MLE آگے آیا نہیں ہے ابھی کوئی MLE آکے بولا اہدہ نہیں ہوا کہاں سے بول دیگا MLE کیوں نہیں ہوا کہاں سے نہیں ہوا Chief Secretary کے پاس بات کرنا ہے Cabinet میں بات کرنا ہے CWC کے جو Chairman انہوں کو لے کے آگے بات کرنا ہے اپنے آپ جو میٹنگ کرتا ہے یہ سبھی تمام مسلمانوں کا سر یک بار ختم ہو گیا U.P. سے زیاد ادھر پر منانے کی دونوں یا تینوں پارٹیوں کی چاہے کانگریس JDS BJP کی ساجی سے یہ ایسی طور پر موزیدی ایسی طور پر موزیدی